بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ بھی ناشتے میں روز ایک ہی طرح کا پراتھا کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں تو آج آپ لوگ کے ساتھ ناشتے میں پراتھے کی ایک بہت ہی آسان مزیدار سی رسی پی شیئر کروں گی اس کے لیے نہ تو آپ کو آٹا گوننا پڑے گا نہ ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی بہت کم ٹائم میں مزیدار سا پراتھا بنائیں گے اس کے ٹیسٹ کا تو کیا ہی کہنا اسے بنانے کے لیے باؤل کے اندر دو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے آپ گندوم کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد پہلے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے ایک کپ پانی اس کے اندر اور ڈال دینا ہے اگر پانی آپ ایک ساتھ ہی سارا ڈال دیں گے تو آپ کا جو بیٹر ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور جو اس کے اندر گھٹلیاں بنتی ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوں گی جب گھٹلیاں ختم ہو جائے تو آدھا کپ پانی آپ نے اور ڈال دینا ہے دو کپ میدے کے اندر دھائی کپ میں نے پانی کا استعمال کیا ہے اچھی طرح چمچ سے آپ نے مکس کر لینا ہے وزکر کے ساتھ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں جب ساری گھٹلیاں اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو آپ کو میں دکھاتے ہوں کہ یہ کتنا پتلا بیٹر ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ چمچ کے ساتھ دیکھیں اب میں نے ایک بڑے سائز کی گھجر لیلی تھی اس کو بلکل باریک میں نے چوب کیا ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے ہرا لہسن لیا ہے وائٹ والا اور گرین والا پارٹ دونوں استعمال کر رہی ہوں ایک کپ اس کے اندر ہم نے سبز دھنیا کٹاوہ ڈال دینا ہے ضرورت کے مطابق نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون میں نے سابی زیرہ ڈال ہے آپ زیرے کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سابی زیرہ زیادہ اچھا لگتا ہے بس یہی مثالیں اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ کچھ بھی میں نے نہیں ڈال ہے اچھی طرح آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو بہت ہی زبردست ہمارا پارٹو کا یہ بیٹر بن کر تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ہم نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور ایک اپنے باؤل لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے دو انڈے پھینٹ کر ڈال دینے انڈوں کا استعمال آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنے پراتھے بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے انڈے لے لیں انڈوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد پراتھے بنانا شروع کریں گے ایک توا لے لیں یا پین لے لیں اس کے اندر پہلے آپ نے تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے ان پراتھوں کے اندر آئل کا بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے بیٹر کو پھیلا دینا بلکل آپ نے باریک لیئر لگانی ہے بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگانی ہے باریک باریک پراتھے بنیں گے بہت مزیدار بنیں گے پورے پینٹ کے اندر میں نے اسے پھیلا دیا جب تک کہ یہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کے پر انڈہ نہیں ڈالنا ہے جیسے یہ ڈرائی ہو جائے گا تو انڈے کی لیئر کو بھی آپ نے اس کے پر اس طرح پھیلا دینا ہے پورے انڈے کو آپ نے پراتھے کو پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے کناروں کو الادہ کرنا ہے اور اس کی سائٹ کو آپ نے چینج کر دینا ہے آسانی سے ہو جائے گی پراتھا ٹوٹے گا بھی نہیں تو یہاں سے دیکھیں میں نے آسانی سے یہ سیکر لیا ہے اس کی سائٹ کو چینج اور برش کی مدد سے آپ نے ہلکا ہلکا سا اس کے پر آئل کو اپلائے کر دینا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر آئل نہیں لگانا ہے جیسے آپ اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی آپ نے آئل کو لگا دینا ہے تو اس طرح یہ پراتھے بنائے جاتے ہیں بہت ہی کھانے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ذائقہ بھی اس کا بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے اچھی طرح آئل کو لگا دیا ہے برش کی مدد سے لگایا ہے تو برش سے جب آپ لگائیں گے تو پورے پراتھے کے اوپر آئل لگ جائے گا لیکن بہت کم لگے گا ہلکا ہلکا سا پریس کریں تاکہ اچھی طرح سے پراتھا پک جائے ایک سے دو بار آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے آپ نے اسے کوک کر لینا ہے تو یہ مزیدار سا ہمارا ایک پراتھا بن گیا ہے اسے پکانے میں سیف دو منٹ لگے ہوں گے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جو باقی کے ہمارے پراتھے ہیں اس کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے پکا لیں گے تو بہت مزید کی یہ ریسیپی بن کر تیار ہوئی ہے بہت جلدی کم ٹائم میں بن جاتی ہے مزیدار سے پراتھے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا بنانے میں بھی آسان ہے نہ آٹا گون نہ پڑے گا اور نہ ہی زیادہ محنت کرنے پڑے گی یہ دیکھیں جیسے مرضی سے فولڈ کریں یہ ٹوٹیں گے نہیں بہت ہی لچکدار بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں تو امید کرتیوں کہ آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتا ہے کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ